السلام علیکم فرینڈز میرے نام ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ ڈاؤت شو تو دوستو جہاں ہم آپ سے ڈسکس کریں جا رہے ہیں ایک بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے ایم ایس دونی کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ان کے جو بڑے خچات جو چل رہے تھے لوگوں کے سوالات جوابات ہو رہے تھے اس حوال سے ایم ایس دونی نے کیا کہا وہ بتائیں گے اور ایک ایسی ٹیسٹ ٹیم بنائیں گے جو کہ انڈیا کو انڈیا میں ہرا سکے کیونکہ انڈیا بہت ہی زبردست کھیل رہا ہے انڈیا کے اندر ان کو ہرانا ناممکن ہی ہوا ہے تقریباً ٹیسٹ میچ جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں جس طرح ان کے بالرز بال کو سوئنگ کر رہے ہیں جس طرح ان کے بیٹسمنٹ پرابر بیٹنگ کر رہے ہیں تو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو کس کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور موس امپورٹلی ہمیں فیز وپ کو فالو کر لیجئے تو بتائیے دعوت کیا پہلی پہلی اپ ڈیٹ بتائیں ایم ایس دھونی کے حوال سے کیا نکل کر سامنے آ رہی ہے دیکھیں ایم ایس دھونی جو ممبئی میں ایک لوکل ایک واش تھی اس کی ایک تقریب تھی جس میں وہ برینڈ میسٹر بھی اس واش کے کافی ایکسپینسف واش تھی تو اس کے لئے وہ آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک جرنلس سے سوال پوچھا کہ مہی بھائی آپ جو ہیں وہ کب ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں یا کب ٹیم میں واپس آ رہے ہیں تو ایم ایس دھونی نے بڑے مزاہ کیا انداز ان کو ان آنسر کیا انہوں نے کہا کہ جنوری تک جو ہے وہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں جنوری کے بعد جو ہے وہ بتاؤں گا اس کے بعد انہوں نے اس کا آگے آنسر ریٹین میں دیا نہیں تو علی اب اصل میں بات یہ کہ اگر کوئی بھی آپ کوئی بھی اگر جو ماہی کے فینس ہیں انڈیا کو لے لیں لیکن اس کے دعوی بھی through out the world اگر آپ دے لیں ایم ایس دھونی کے جتنے بھی فینس ہیں سب کو یہ curiosity ہے ہی ہے کہ ایم ایس دھونی جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لیں گے یا انڈیا کو represent کریں گے یا جو دوزار بیس کا ورلڈ کپ آسٹیڈیا میں وہاں پہ وہ کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے سب کو تنگ کر رہے ہیں وہ کب آئیں گے لیکن اس کا ماہی بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کا آنسر بھی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یا تو وہ ریٹائرمنٹ لیں گے تاکہ ان کے جو فینس ہیں وہ خواہ ہو جائیں کہ ہم دھونی کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اب ایک طرف دھونی نے suspense بھی رکھا ہے کہ اب فینس کو یہ بھی curiosity بہت سکتا ہے کہ وہ کھیلیں گے کی نہیں کھیلیں گے مینجمنٹ میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ بات تو پکیتا ہے ہو گئی ہے کہ دھونی جو ایشن لیون اور ورلڈ لیون کو جو میچ ہے اس میں تو کیپنسی کرتے ہیں پھر ہمیں دکھائی دیں گے ہی دیں گے ہاں بلکل لیکن اب آگے بات اب یہ بھی آتی ہے کیونکہ میں بھی دھونی جو ابھی تا خبر یہی ہیں سننے میں آ رہا ہے دھونی میں بھی آئی پیل کے سٹیک ہولڈر سے ان کی وجہ سے جو ہے وہ بھی اناؤس نہیں کرے کیونکہ دھونی چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک سال اور بھی کھیلیں دو ہزار بیس کی تو آئی پیل کھیلیں کھیلیں گے دو ہزار اکیس کی بھی آئی پیل کھیلنا چاہ رہے ہیں چنائی کی طرف سے تو شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی چنائی کے سٹیک گرے نہ تو اس لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے لیکن علی مجھے اب خبریں اب جس طرح کا نظر آ رہے ہیں صورتحال نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دھونی شاید مجھے لگ رہے ہیں کہ انڈکیشن دے دے تیارمنٹ کی مجھے تو لگ رہا ہے کہ دھونی ٹی 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 میں دوبارہ واپس آنے کو تیار ہیں اور اگر دھونی آنا خود چاہے کیونکہ دیکھیں جنوی ٹی 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 � کو آویلیبل کر لیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کھیلتے ہو دکھائی دیں اور اس کے بعد پھر آئی پی ایل میں اگر ان کا بلہ چل گیا کیونکہ ربیش آسری ہے تو یہ صاف بول ہے کہ اگر ماہی اگر آئی پی ایل ان کا اچھا جاتا ہے تو آئی پی ایل دھونی کو ہم ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے لئے کانسیڈر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دھونی کے لیے آئی پی ایل بڑے اپورٹنٹ رہے گا کہ وہ آئی پی ایل ان کی فارم کیسے لگی دھونی آتے ہیں تو دھون بھی مچاتے ہیں پہلے میں اچھا دھونی کا یہ کہ ایک نہ ایک میچ ایک دو میچے ساپ لے لیں کہ آئی پی ایل میں ایسے ہوتے ہیں کہ سنسیشنل میچ ملے جاتے ہیں تھرلر بنا دیتے ہیں اور لاس مومنٹ میں جو آکے وہ میچ فنش کرتے ہیں کیونکہ دھونی کا اصل میں ہی دھونی کی ہمیشہ سرٹیجی ہی ہوتی ہے کہ لاس بال پر لے کے جاؤو میچ اور لاس پر فنش کرو لیکن دھونی کے فینس لیں میرے خیال سے یہاں پہ گوڈ نیوز بھی تیسے ہم کے حوالے سے بتائیے کونسی ایسی ورلڈ کی تیسٹ ہے جو انڈیا کو انڈیا میں ہرا پائے آپ کے خیال دیکھیں اب ہم نے ایک ایسی پلینگ eleven تیسس eleven بنائی ہے کیونکہ انڈیا کی جو فارم جا رہی ہے جیسے ہم دیکھ رہی تھے جیسے ڈومینیشن اور سیلیہ کی دو دار پانچ دو دار ساتھ میں ڈومینیشن چل رہی تھی لگتار وہ تیس میچز جیتے جار تھے کوئی ہرانا مشکل ہو گیا تھا اور وہ ہی صورتحال جب وہ انڈیا کی ہو ہوں گا ہوں کہ انڈیا اسپیشل میں بات کرو کہ انڈیا میں ان کو انڈیا ہرانا بہت مشکل کام ہو گیا ہے تو ہم نے ہمیں ٹیسٹ ٹیس ٹیم بنایا ہی ہے جو انڈیا ایسی ٹیس 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 ٹیسٰ میں جو اور یہ وہ وای ایس ہے تو اگر انڈیا میں ہرائے تو کھیلنے جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا میں ٹیسٹ سریس ہرا سکتی ہے باقی سنگل ٹیم کی اگر بات کریں تو بہت مشکل کام ہے کوئی جس طرح انڈیا کی فاس بولنس چل ہو گیا ہے بیٹنگ کے ان کی وراد پجارہ رہانے مائنگ روید جس طرح بیٹنگ کریں بہت مشکل کام ہے تو میں اپن تو میرے تین ایک میں ڈیویڈ وارڈر کے ساتھ جاؤں گا ڈیموت کرتنے اور ساتھ میں ازر ہلی کے ساتھ جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ازر کوئی میں نے اس لیے رکھا ہے اس ٹیم میں کیونکہ انڈیا میں اور انڈیا کی جس طرح ایشن پچس میں ازر ہلی ٹیس میں بہت اچھا کرتے ہیں باہر اگر ہوتا تو میں بھی میں ازر کو نہ رکھتا لیکن کیونکہ وہ اس میں اچھا کرتے ہیں ٹیس مچ اس میں سپیشل ایشن کنڈیشنز میں تو تین اپنے رکھے ہیں لیکن کیونکہ یہ ڈیموت کرتنے کو میں ففٹین کے سواڈ میں رکھوں گا لیکن جو میرے دو اپنے رنگے جو کھیلیں گے وہ ڈیویڈ وارنر اور ازر ہلی کے ساتھ میں اوپن کرنے جاؤں گا ٹھیک ہو گیا ون ڈاؤن پہ جو ہے وہ کین ویلیمسن آئیں گی جو نیوزی لینڈ کے کیپٹین ہے ان کی بہت زبردہ سوارم لگی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ کرتے ہیں تو ون ڈاؤن پہ تو کین ویلیمسن ہے ٹو ڈاؤن پہ سب کی جو فور ڈاؤن پہ علی میں جو رکھنا چاہوں گا تھوڑی سی مٹائے رکھوں گا شاکیب الحسن اور فواد علم کے ساتھ کیوں کہ دونوں اچھا فواد علم کو ٹھیک اترے چانس نہیں مل پارے لیکن مجھے لگ رہا ہے کشین کرڈیشن میں بہت اچھا کر سکتے ہیں تو فواد علم اور ان میں سے کسی ایک کو چوز کریں گے شاکیب الحسن کو اور ایک جو ہوگا وہ جائے گا بہت ہی گا لیکن سکار میں ہوگا پندرہ میں تو فیلال ابھی آپ چلے شاکیب الحسن کے ساتھ کی مکور کا باللنگ آپ کو مل جاتا ہے چار اوڈ پہ میں رکھوں گا جونی بریسٹو کو جو کہ انگلینڈ کے ڈیٹی ٹوئنٹی میں اوپنر ہے لیکن ٹیسٹ مچ اس میں چار اوڈ پہ آتی ہیں کہ اگر چلے نیا بال بھی مل جائے تو اچھا کھلتے ہیں اور وکیٹ کیپنگوں کی بہت اچھی ہے اور تیز بھی کھلتے ہیں اور اس کے علاوہ رام سیل اچھا ہمارے پر سپنر ہے اگر آپ بات کریں تو منچل سینٹر ہے وہ اچھی باللنگ کر رہے ہیں نیوزیلینڈ کی طرف سے اس کے بعد ازیمپ ہے یہ بھی اچھی کر رہے ہیں یاسر شاہ پاکستان کی طرف سے عوانستان کی طرف سے راشد خان ہے جنہوں نے صرف دو ہی ٹیسٹ کھیلے لیکن میں پہلا جو اپنا سپنر اٹھاؤں گا کیونکہ راشد خان کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑھے تو راشد خان صرف کھیلے تو صرف دو ہی ٹیسٹیں لیکن جو بنگلہ دش کی اگنس ان کا ٹیسٹ میچ تھا انہوں نے اگنس بیٹنگ بھی انہوں نے خود کی بولنگ بھی کی بہت عالی انہوں نے کھیلہ تھا جو ان کا سیکنڈ ٹیسٹ تھا پہلا تو ہر انڈیا سے بہت بری طرقے سے آ رہے تھے لیکن جو چھے اوٹ پہ وہ آئیں گے میں رکھوں گا راشد خان کو سات اوٹ پہ میں رکھوں گا یاسر شاہ کو اب آٹھ اور نوڑ پہ دو پیسرز رکھ رہے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ اگر دیکھا جائے کہ گیسو ربارڈا بڑی فارم میں ہے پیٹ کمکس نمبر ون بولر ہے میچل سٹارک ہے ٹرینڈ بولٹ سعودی ہے لیکن علی دیکھا جائے ان سب یہ انڈیا میں گئے ہیں تو انڈیا میں اس طرح کی بولنگ انہوں نے کی نہیں ہے اگر آباد کے نے بھی نیو زیلینڈ بھی گیا ہوا تھا اس سے بھی کچھ خاص کیا نہیں میں بولٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گیسو ربارڈا بلکل فلوپ رہے تھے تو میں ایک تو اٹھاؤں گا میچل سٹارک کو اور ساتھ ان کے رکھوں گا عباس کو اس کی وجہ ہے کہ عباس اس طرح کے بولر ہیں جیسے شامی بولر ہو گئے یا بات کر لیں جس طرح شان شرما کیونکہ یہ لائن اپنی اپنی برقرار رکھتے ہیں اور جس طرح انہوں نے دوبائی وغیرہ میں وکٹس نکالی ہیں اور انڈیا کی بارہ باقی چار کی بات کر لیں جو باہر بیٹھیں گے تو اس میں میں ایک تو جیسے شاکیب کھل رہے تھے تو فواد علم باہر بیٹھیں گے بار میں دیموت کرتنے وہ ایک اوپنر سیکنڈ بیٹھیں گے بارہ تیرہ ہو گئے چودے میرے ہوں گے بن سٹوکس ہوں گے جو بیٹھیں کے ساتھ وہ بھی بن سٹوکس ہوں گے باہر بیٹھا ہے ہاں کیوں کس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر باہر ہوتے تو پھر تو مجھے پلائنگ 11 میں ہوتے لیکن کیونکہ سپن کنڈیشنز ہیں یہ میڈیم پیسس بولر ہیں 140 کی سپیٹس بھی بول کرتے ہیں لیکن کیونکہ اتنی ہمیں ان کا ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ پندرہ کس میرے سکارڈ میں ہوں گے تو بارہ تیرہ چودوے ہیں میرے بن سٹوکس ہوں گے اور پندرہ جو ہوں گے وہ میرے پیٹ کمکس ہوں گے جو بیسٹ ہمارے نمبر ون اور ٹیسٹ کے بولر ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیان کی کنڈیشنز فونے میں بھی ہلپ نہ ملے کیونکہ وہ تھوڑا ان کا باؤنس سن کا جو ہے وہ مین ہتھیار ہوتا ہے تو یہ وہ پلائنگ 11 اور یہ 15 کا وہ سکارڈ ہے جس میں سٹیون سمیت بھی ہیں کین ویلیم سن بھی ہیں یہ سارے وہ پلائر ہیں بابر آزم بھی ہیں ازر بھی ہیں باسک بھی ہیں اور علی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم اگر جائے تو پھر میرے بلکہ علی میں ساتھ رہیم کو بھی ایک بیک اپ وکیٹ کی پر رکھوں گا کہ ان کی بھی انڈیا میں بہت اچھی جائے ہوئے انکھ جاری ہے خلیر کو کس طرح انہوں نے مار دھاڑ کر کے آخری ورہ میں مجھے جس طرح کر رہا تھا اور ٹیسٹ میں بھی انہوں نے انڈیا اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی طرف سے دونوں ٹیسٹ میں کسی نے بھی 50 نہیں کی لیکن دونوں ٹیسٹ میں وہ 50 کرنے والے مشی تھے مشی نے دونے نکھ 50 کی تھی اور انڈیا میں وہ اچھا کافی اچھا خاصہ رکھتے ہیں تو ایک بیک اپ وکیٹ کی پر میں مشی کو رکھوں گا تو میرے خاصے علی یہ جو اگر آپ کہیں سکارڈ جو ہے وہ انڈیا کو انڈیا میں ہرانے کی رکھتا ہے یا انڈیا سے اگر ہوا بھی تو ڈو اینڈ ڈائے مچ ہوگا اور درمیس انڈیا کو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہرا بھی سکتا ہے تو یہ مزیدار سکارڈ ہے بہت مزیدار سکارڈ بتایا ہے داؤد نے وہ بڑی تیزی سے بتایا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھایا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس تھوڑ سا ٹائم بھی کام تھا اس لئے داؤد نے بڑی سپیڈ سے جو آپ کو بتا دیا ہے تو لیٹس ہو فورتر بیس یہ تو ہم نے بنایا سکارڈ دیکھتے ہیں کیا پتا آئی سی سی بھی کوئی ایسا سکارڈ بنائی دے کچھ پتا نہیں ہوتا جیسے آسٹریلیا کی ہوا تھا بنا کے آئی سی سی نے آسٹریلیا بھیجی تھی بلکل تو پھر امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اگر آپ پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور داؤد کو فالو کیجئے انسٹراغرام پر بلکل وہاں پر میں موجود ہوں داؤد کرکٹ کے نام سے وہاں پر آپ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی